اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئے جی تو ویورز آج یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پر اٹیکشی رکھا ہے ہینڈ کیری رکھی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے والی ہے تو میں آپ کو آج بہت میں خوش ہوں بہت بہت زیادہ خوش ہوں تو میں آنے سوچا کہ میں اپنی خوشی جو ہے اپنے ویورز سے بھی تھوڑی سی شیئر کروں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی برکت سے آج ما شاء اللہ سے میں حج پہ جانے کی تیاری کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت لاکھوں کروڑوں شکر اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اور احمد کو اس قابل سمجھا کہ وہ ہمیں اپنے گھر بلا رہا ہے حج کے لیے تو ما شاء اللہ سے ہم حج پہ جا رہے ہیں تو میں حج کے لیے سما رکھنے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے میں پیکنگ کرتے ہوئے آپ کو بھی دکھاؤں کہ حج کے لیے ضروری چیزیں کون کون سی ہے کیا کیا ہم نے لے کے جانا ہے تقریباً مطلب ساری چیزوں کو تو مجھے نہیں پتا میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری مجھے پتا ہے تو ان کو میں نے رکھا ہے جو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ سے بھی شیئر کروں تو یہ سمان تو پہلے میں نے رکھ لیا تھا لیکن اب میں دوبارہ اٹھا کے آپ کو دکھاتی ہوں کچھ اہم جو چیزیں ہیں کہ اگر آپ لوگ حج عمرے کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس ضروری سمان کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو یہ میں نے رکھے تھے چونکہ ہم جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ میں رہنے کی وجہ سے ہم صرف پانچ راتوں کے لیے حج پہ جاتے ہیں مطلب یہاں سے جو بھی لوگ جاتے ہیں لوکل تو وہ صرف پانچ راتوں کے لیے جاتے ہیں تو ہم سارز الحج کو جائیں گے اور بارہ کو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے تو اس کے اکارڈنگ گرمی آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے تو میں نے یہ اپنے پانچ سوٹ رکھے ہیں یہ پرپر سوٹ نہیں ہے کہ میں نے ان کو تھری پیس کو رکھا ہے میں نے زیادہ کوشش کی ہے ٹراؤزر شرٹ رکھنے کی یا پھر جیسے ٹائٹس اور لون کا کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہے گرمی کا محصم ہے سیکنڈی یہ کہ ویسے ہی رش میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے بہت لائٹ ویٹ اور بہت ہلکے ہلکے کپڑے رکھے ہیں جن میں اوپر سے ابایا پہننے کی وجہ سے مجھے گرمی نہ لگے جس طرح یہ شرٹ ہے اور یہ سارٹ ٹائٹس ہیں یا ٹراؤزر ہیں یا آپ جس طرح کے نائٹ سوٹ ہوتے ہیں اس طرح کے اس وجہ سے کہ آپ نے اوپر سے تو ابایا پہن لینا ہے تو مطلب نیچے ہلکا پھلکا سوٹ ہو جو گرمی میں آپ کو زیادہ تنگ نہ کرے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں سکاف رکھ رہی ہوں یہ بھی میں نے سپیشل لیے مطلب اس طرح کے ہیں میرے یہ بالکل باریک سے لیکن ان کو ڈبل کر کے لیتے ہیں اور یہ گرمی کے اکارڈنگ یہ سکاف ہیں یہ میں دو سکاف اور ایک میں لے کے جاؤں گی اور یہ میں نے ہجاب کیپ لی ہے اس کے علاوہ میں کیا رکھ رہی ہوں یہ میں ٹاول رکھ رہی ہوں اور یہ چھتری ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے تو اس وجہ سے چھتری یہ میں رکھ رہی ہوں ساتھ جو ہے یہ میں تصمیہ نہیں یہ تصمیہ کوئی لیگ مانگ بھی لیتا ہے آپ سے اور خود بھی آپ کی کوئی خراب ہو جائے اس طرح تو یہ میں نے تین کو تصمیہ رکھی ہیں اور یہ سنگلاسز ہیں اسی طرح میڈیسن جو سب سے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے تو میں نے کیا رکھا ہے یہ میں نے پین کلر رکھی ہیں احمد کے لیے ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ والی ٹیبلرز کھاتے ہیں اس طرح یہ پانی کی کمی اور انرجی وغیرہ کے لیے یہ ساشے رکھی ہیں اس کے علاوہ یہ میں نے اپنی مائگرین کی میڈیسن رکھی ہیں پینیڈال وغیرہ رکھی ہے یہ بھی پین کلر رکھی ہے اور ساتھ یہ بھی میں نے اپنی میڈیسن رکھی ہے اور یہ سنی پلاس وغیرہ رکھی ہیں اور اس کے علاوہ کیا رکھا ہے جی میں نے ماسک رکھے ہیں یہ اس طرح کیونکہ جب سے کرونا گزرا ہے اس کے بعد سے میں تو ماسک سے ہی نکاب کرتی ہوں اس سے ویسے دوسرا نکاب میں نے کرنا چھوڑ دیا اس کے علاوہ یہ میں نے تھوڑی گلیسرین رکھی ہے مطلب تھوڑی آگر موسٹرائزر کی ضرورت ہو اور یہ لوشن لیکن یہ لوشن تو تب بھی یوز کریں گے جب ہم انشاءاللہ انشاءاللہ سے حج کے تمام ارکان پورے کر لیں گے کیونکہ اس میں خوشوہ ہے تو یہ تو پہلے استعمال نہیں کر سکتے اور باقی وہ شرکے والے جو ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں سامان دینا ہے شیمپو ویڈاوٹ فرگرنس اور سابون وغیر اس طرح کی چیزیں وہ دیں گے ہمیں اب جب ہم جائیں گے تو ہی پتہ جلے گا یہ اس طرح میں موزے رکھ رہی ہوں یہ موزے میں پہنتی ہوتی ہوں عام طور پر جب میں تواف وغیرہ کرتی ہوں تو فرض سے تکلیف ہوتی ہے تو اس طرح اور اس طرح یہ میں بن جوتا رکھ رہی ہوں اسی طرح میں ایک چپل اپنی رکھ رہی ہوں اور ابایا دو رکھ رہی ہوں ایک پہن کے جاؤں گی اور اس کے علاوہ آپ کو اپنا جائے نماز اپنا قرآن پاک اگر آپ رکھنا چاہیں ویسے تو وہاں ہوتے ہیں لیکن میں اپنا ہی لے کے جا رہی ہوں کوئی آپ اسی طرح کیلسی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی اور چھوٹی موٹی چیزیں اور یہ میں کینچی رکھ رہی ہوں بال کاٹنے کے لئے اور اسی طرح یہ میں نے نیل کٹر رکھا ہے کیونکہ احمد ناخن کٹنا بھول گئے تھے آخری دن جس دن ذلحد کا چاند نظر آنا تھا تو انشاءاللہ قربانی کر کے اپنے ناخن کٹیں گے اسی طرح آپ اپنے انڈر گارمنٹ کی چیزیں وغیرہ رکھ سکتی ہیں تو اس کے علاوہ میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں تو مجھے تو خود بہت زیادہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے بس جو جو چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں تو ان کو میں رکھ رہی ہوں تو یہ ہینڈ کی ہے بس اس میں سامان رکھیں گے آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا جانا قبول کرے اور خیر و آفیت سے ہم ہج کر کے اپنے گھر واپس آئیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھی تو میں نے سوچ ہے میں اپنے دعائیں کریں گی اللہ حافظ